سرکارِ ملک جب حلاف سے تھے اور جب اس دنیا سے رخصت آگئے تو بہت سے شعورہ نے کہا نہیں ابھی سوروں میں نصیمی ورلڈ والے ہاں بیٹھے ہوئے اس نے میری تقریر کو ڈال بھی دیا تھا دو شعورہ ایتن ٹوین من تھے انہوں نے کہا کہ سرکار سے تو محبت ہم کرتے ہیں لیکن ان کے نام کی منقبت ہم نہیں پڑھتے اس لیے کہ روٹی روزی کا سوال ہے میرے کان میں جب یہ بات گئی تو میں نے اسٹریج پر کہا کہ شعورہ حضرات پر آپ بتا دیجئے اب تک تو میں یہ سن کر آیا ہوں کہ رضاق اللہ ہے اب تک تو میں سنتے آیا ہوں کہ رزق دینے والا اللہ ہے وہ جس کو چاہے رزق دے اور جس کا چاہے رزق بند کر دے یہ تو اس کے دست قدرت میں ہے آپ یہ کہا رہے کہ روزی روٹی کا سوال ہے کار ہے اس دنیا کے اندر جو رزق باٹتا ہے اس کا فتح مجھے بھی بتا دو کار ہے جو اس دنیا میں رزق کسی کا باٹتا ہے کسی کا رزق چھن لیتا ہے اس کا ایڈریس مجھے بھی دے دو یہ مت کہو کہ روزی روٹی کا سوال ہے ارے تمہارا رب تو ایسا رحمان ہے تمہارا رب تو ایسا رحیم ہے کہ بھر پیٹ تم کو سلاتا ہے بھوکے پیٹ اُلہ اٹھاتا ہے پھر بھی تم کو کھلاتا ہے تم دن دن بھر اپنے رب کو نہیں آت کرتے تم دن دن بھر اپنے رب کی تصمی نہیں کرتے اس کو برا نہیں لگتا ہے اس کو غصہ نہیں آتا ہے اس کو جلال نہیں آتا ہے ابھی اگر ہم آپ لوگوں سے پوچھ لیں لیکن پوچھیں گے نہیں لیکن اگر آپ سے ہم سوال کر دیں کہ آج فجر کے نماز کتنے لوگوں نے عدا کیا ہے تو شاید کہ تُو چار دساز میں ہاتھ اٹھائیں گے لیکن سوچو اپنے سینے پہ ہاتھ رکھے کہ تم نے اس رب کے حکم کو نہیں مانا پھر بھی اس نے تم کو کھانا کھلایا صبح کا ناشتہ کرایا دوبہر کا کھانا کھلایا رات کا کھانا کھلایا چوچو اپنے رب کہو کتنا رحم ہے تم پر تم کسی کی منقبت کرو تم کسی کی قصیدہ خانی کرو تم کسی کی رات خانی کرو تم کسی کے نام کا نعرہ لگاؤ دنیا کے اندر کسی کی طاقت نہیں جو تمہارا رزق چھن لے کسی کی طاقت نہیں جو تمہارے رزقوں کو بند کر دے تمہارا رب تیتنا رحمان ہے کہ اس نے حضرت موسیٰ سے کہا موسیٰ تمہیں معلوم ہے میں کن کن چیزوں کو رزق دیتا ہوں حضرت موسیٰ نے کہا نہیں مجھے تو نہیں معلوم اے رب بتا دے تو حضرت موسیٰ کو رب نے کہا یہ جب پتھر پڑا ہوا ہے موسیٰ اس پر ایک ڈنڈا مارا حضرت موسیٰ نے پتھر پر ایک ڈنڈا مارا وہ پتھر دو ٹکرہ ہو گیا دو ٹکرہ ہو گیا پھر رب نے موسیٰ کو کہا کہ دہنے طرف جو پتھر کا ٹکرہ ہے اس پر ایک ڈنڈا اور مارو وہ پتھر دو ٹکرہ ہو گیا پھر رب کے طرف سے حکم ہوا موسیٰ اس جو پتھر تمہارے دہنے طرف ہے اس پر ایک ڈنڈا اور مارو حضرت موسیٰ نے جب کسری بار پتھر کو پر مارا تو اس میں سے ایک کیڑا نظر آیا ایک کیڑا نظر آیا رب نے کہا موسیٰ تین تخ پتھر کے اندر جو کیڑا ہے اس کو بھی تمہارا رب رزق پہنچاتا ہے کھانا اور پانی پہنچاتا ہے سبحان اللہ اور جب تمہیں مام حسین تمہاننے والے بن جاؤ گے تمہارے مام حسین ماننے والے بن جاؤ گے تو میرا دعویٰ ہے کہ امام حسین کا ماننے والا خاندان امام حسین کا ماننے والا کبھی بھوکا نہیں سوئے گا بھوکا ہنچے گا ضرور لیکن بھوکا سوئے گا نہیں اس لیے کہ تمہاری پیاس کو علی اکبر لے کے کربلا میں چلے گا تمہاری بھوک کو علی اصحر کربلا میں لے کر چلے گئے امام حسین تمہاری بھوک کو لے کر چلے گئے تین دن تک بھوکے رہے کوئی کھلانے والا نہیں کوئی پلانے والا نہیں کوئی ایک کمیرہ دودھ دینے والا نہیں امام حسین نے سب ایک کامل کھنا لیکن میرے رسول کا احسان ہے تم امتیوں پر کہ تم کبھی بھوکے نہیں رہو گے تم کبھی پیاسے نہیں رہو گے اس لیے کہ تم امام حسین کے ماننے والے ہو امام حسین کیا سے رہ گئے تم نہیں رہو گے شرط یہ ہے کہ امام حسین کی سچی محبت ہونی چاہتے دل کے اندر امام حسین کا صحیح پیار ہونا چاہیے میرے دوستو چونکہ اب یار دو شور ہم بچے ہوئے ہیں بڑی محنت سے آپ لوگ اس لوگ دون میں اتنے مہنگے شورہ کو بلایا ہے تو سننا بھی ضروری ہے لیکن اب ذرا سوچو کہ یہ محرم الحرام کا مہینہ اور اس سے پہلے جو مہینہ چلا گیا وہ مہینہ کس کو یاد دیا سیدھا سیدھی بولدہ بکریت یہ دونوں مہینے میں قربانیاں ہوں ہیں باپ نے بیٹے کو زبا کیا وہاں تو باپ نے بیٹے کو زبا کیا بڑا تاجب ہوتا تاریخ پڑھو یا علماء سے سنو کہ حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو زبا کر دیا بڑا حیرت ہوتی ہے دنیا میں کوئی بات کسی بیٹا کو گھر سے نکال دیتا ہے تو محلے والے ہم دردو جاتے ہیں دیکھوں کیسا باپ ہے بیٹا کو گھر سے نکال دیا اب حضرت ابراہیم کے بارے میں کیا سوچتے ہو وہ تو ہاتھ پر سب باندھ چکے ہیں چھوری بھی پچا چکے ہیں اگردن پر چڑا بھی چکے ہیں تو حضرت ابراہیم کیوں بچے کو زبا کیوں کر رہے تھے میں نے پوچھا ابراہیم بیٹے سے پیار نہیں کہا جہاں بیٹے سے پیار میں نے کہا ابراہیم میرا بچہ جب پیدا ہوا تو گود میں کھلایا کاندھے پہ بٹھایا وہ چلنا نہیں سیکھ رہا تھا تو انہیں پکڑ کر اس کو چلایا وہ کھا نہیں رہا تھا تو اپنے ہاتھ پہ اس کو کھلایا میں باپ تھا وہ میرا بیٹا ہے اس سے محبت ہے وہ چلنا نہیں جان رہا تھا میں نے چلیایا کھلایا پلایا گھومیا بازاروں میں گھومیا گلیوں میں گھومیا رشتہ داروں کا احبابوں کا گھومیا ابراہیم تم کیسے باپ تھے تم کیسے باپ تھے ابراہیم نے کہا بیٹا تم ہی باپ نہیں تو میں بھی باپ تھا میں نے بھی اسماعیل کو گودی میں کھلایا میں نے بھی اسماعیل کو ہاتھ سے کھلایا میں نے بھی اسماعیل کو کاندھی پہ پھر مٹھایا میں نے بھی اسماعیل کو انہیں پکڑ کے چلنا سکھایا میں نے بھی اسماعیل کو اپنے دشتیر احبابوں کے گھر میں گھemaیا کہ ابراہیم ایک باپ جو کرتا ہے تم نے کیا تو پھر زباگ کیونکیا پھر زباگ کیونکیا اور لڑائی باپ بیٹے میں ہوتی ہے تو جھگڑا ہوتا ہے جو طاقتور ہوتا ہے ایک کو مار دیتا ہے باپ بیٹے میں نفرت ہوتی ہے تو ایک دوسرے کو مار دیتا ہے درمیان کاؤنسی بات تو جگڑا ہوا کاؤنسی بات تو جگڑا ہوا Fahren جمنی جسان کا جگڑا تھا اسماعیل، ابراہیم نے ابراہیم نے zeینا نہیں ۔ پیسہ پیٹی کا جگڑا تھا اسماعیل، ابراہیم نے رہا کی نہیں ۔ Bank finance کا جگڑا تھا بولیں نہیں مکان تگریم کا جگڑا تھا بولیں نہیں ۔ هاوینی کا جگڑا تو جس Thai Isnüsیس کا جگڑا نہی تا تو زبات یوں کیا زبت یو کیا یا ابراہیم کے درمیان یہ نفرت کیسے آئی کہ تم نے اسماعیل پر زبا کر دیا تو حضرت ابراہیم جواب دیتے ہیں کہ کوئی جھگڑا نہیں تھا کوئی لڑائی نہیں تھی بس رب کی رضا کے لیے جس طرح سے ایک دنیا دار باپ اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے ابراہیم اسماعیل سے اس سے ہزار گناہ زیادہ محبت کرتا لیکن رب کی رضا کے لیے ابراہیم نے اسماعیل کی گردن پر چھوڑی چلا دیا میں نے پوچھا تو گردن تو کٹی نہیں ابراہیم نے کہا چھوڑی سے پوچھو ابراہیم گردن پر چھوڑی تو چلا دیا اور نو سال کا بچہ ہر سال کے بچے کی گردن کٹی نہیں ابراہیم نے کہا یہ سوال مجھ سے نہ کرو چھوڑی سے پوچھو اس نے کیوں نہیں کہا تھا تمہیں نے چھوڑی سے پوچھا کہ تم نے اسماعیل کی گردن کو کیوں نہیں کہا تھا تو چھوڑی نے کہا کہ ابراہیم اسماعیل کی گردن پر پوری طاقت سے چھوڑی چلا رہے تھے پوری طاقت سے چلا رہے تھے اسی درمیان میں نے ابراہیم سے پوچھا بیٹے کی گردن پر آج تک تاریخ میں دیکھا نہیں ہے کہ کوئی باپ اپنی بیٹے کی گردن کو کٹے ابراہیم کیوں کٹ رہے ہو تو ابراہیم نے کہا ہے رب کی رضا کے لیے رب کی رضا کے لیے اسماعیل کی گردن کو کٹ رہا ہوں کہے چھوڑی کیوں نہیں کٹتی ہے اسماعیل کی گردن دو تو چھوڑی نے کہا ہے تم بیٹے کی گردن کٹ رہے ہو رب کی رضا کے لیے اب مجھ کو میرا رب کار رہا ہے کہ اسماعیل کی ابراہیم کتنی طاقت سے چھوڑی چلا ہے کسی بھی حالت میں اسماعیل کی گردن کٹ بھی نہیں چاہیے تم کٹ رہے ہیں اسماعیل کی گردن رب کی رضا کے لیے اب ہم کٹنے نہیں دے رہے ہیں اسماعیل کی گردن رب کی رضا کیلئے اب آ جاؤ دس محرم کو دس محرم کو آ جاؤ حکم بھی رب نے دیا کہ گردن کو کٹو بچایا کس نے رب نے بچایا گردن کٹنے کا حکم کس نے دیا رب نے دیا ابھی بچایا کس نے رب نے بجایا تو بیس میں کیا تھا امتحان تھا ابراہیم پاس ہو گئے چھوڑی بس گردن پر رکھ دیا ابراہیم پاس ہو گئے رب کو اسماعیل کے جان لینا مقصد نہیں ابراہیم سے امتحان لینا مقصد ہے ابراہیم پاس کر گئے اب دس محرم کو آؤ چار دن سے بھوکے پیاسے امام حسید چھے مہینے کا بچہ اٹھارہ سال کا بیٹا اٹھارہ بیس سال کا بھتیجہ بچی بیوی بہن گھوڑا دوست چچا سب تین چار دن سے پیاسے اور بھوکے اور دس محرم کو یزیدیوں کے طرف سے تیر چل رہی ہے یزیدیوں کے طرف سے تلوار چل رہی ہے کوئی تلوار اباس کا بازو کٹ رہا ہے کوئی تیر ارلی اصغر کی گردن میں چھو رہی ہے کوئی تیر اکبر کے سینے کو چک کیا کوئی تیر تازن کے سینے کو چھلنے کیا کوئی تیر نے ہر کی گردن کو کٹا یزیدیوں کی طرف سے تیر چل رہی ہے اور حسینی شہید ہوتے چلے جا رہے ہیں ہاتھ پہ غیبی سے رب کی بارگاہ میں کسی نے عرض کیا پروردگار عالم ایک مہینے کے بعد کیا منظر کائنات کے لوگوں نے دیکھا کہ ایک باپ ایک بیٹے کو زبا کر رہا تھا تو تُو نے اس کی جان کو بچا لیا اور یہاں یزیدی امام حسین کے اوپر تیر و تلوار چلا رہا تھا امام حسین کے چھ مہینے کی بچے کے اوپر گردن پر تیر چلا رہا تھا بھو کے پیاسے امام حسین کے خاندان والد تھے اے رب تیرے ہی دین کی حفاظت کے لیے تھے امام حسین گئے تھے قرآن کی عظمت کی حفاظت کے لیے امام حسین گئے تھے تیرے نبی کی شریعت کی حفاظت کے لیے امام حسین گربلا گئے تھے جب اسماعیل کو تُو نے بچا لیا اے مولی صاحب سننے میں دل نہیں لگ رہا کیا ہم جلدی سے سوچ رہے ہیں کہ ہٹ جائے ٹائم فالتوں میں ویشتی مت کرو اگر ہم سے زیادہ تکیہ کرنا جانتے ہیں تو آج اچھی ارپا کل صبح اگر پوچھا جائے گا اتنے لوگ بیچے ہوئے ہیں کہ شجر مکنپوری جو شیر پڑھ کے گئے تھے ایک شیر پڑھ کے سنا دو تو کوئی نہیں سنائے گا لیکن کل اگر کسی تم سے پوچھ لے گا جمال الدین عابد قادری نے کہا کہ اسماعیل کی گردن پر ابراہیم نے چھوٹی چلایا تو گردن بچی کی کٹی تو لوگ بولتے ہیں کہ بچی گئی تو جو بات دماغ میں گھوسنے والی ہے اس کو سنیں گے نہیں آج جو بات گھوسے گی نہیں بس یہ کا ہوئی ہے کھڑے ہو پر واہ 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 کر دیا کل صبح ایک شیر یاد نہیں رہے گا بس ایک ناب شریف یا ایک منقبت جو ایک شیر کم سے کم سو بار پڑھے ہوں گے تو بس اسی میں کہ ایک شیر یاد رہے گا نیا کلام پڑھیں گے تو کسی کو یاد نہیں رہے گا لیکن جو تقریب کی جاتی ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ بات ہے دماغ میں گھوسی رہتی ہے کل اگر تم سے کوئی پوچھے کہ جنت کا سردار کون ہے بولو کہ امام حسن امام حسین اس لیے کہ یہ بات گھوسنے والی گھوس گئی اشیر محسین کا کہا جب پڑھ نہیں جانتے تو گھوسے کھا ایک شیر کا مطلب ہے نہیں سمجھ میں آئے گا تو تقریب سننے پر زیادہ دھیان دو یہ تم کو سیدھا راستہ جو ہے نا عمل کرنے آ جانے کہوں کہ سردار کو میں نے امامہ باندھا اب بات پلٹ رہی تو دوسری طرف پلٹ دیتے امام آپ نے جس کو سردار چونا اس کو میں نے امامہ باندھا اور اس کو میں نے کہا کہ اتنا بڑا گاؤں ہیں اس میں ایک مدرسہ قائم کرو یہ جلسہ کرانے اپنے بعد تم سے کوئی سوال نہیں کرے گا امام حسین تم سے نہیں پوچھیں گے کہ تم میرے نام کا جلسہ کرایا کی نہیں کرایا مولا علی بھی نہیں پوچھیں گے میری آئے میری اولاد کی یاد کو تم منایا کی نہیں پنایا لیکن رب کی بارگاہ میں جب تم پہنچو گے تمہارا بچہ جب میدان محشر میں پہنچے گا جوان ہو کر وہاں پر سب لوگ ہوں گے غوثِ آزم بھی ہوں گے سرکارہ ملد بھی ہوں گے اور رب پوچھ لے گا غوثِ آزم سے عبدالقادر یہ سب تمہارے خاندان والے سے مرید ہیں تو غوثِ آزم کہیں گے اللہ اے رب یہ سب میرے خاندان سے مرید ہیں تو رب پوچھے گا کہ درہ اپنے ایک مرید سے سات کلمہ تو سنوا دو کوئی بہت بڑا مسئلہ سوال نہیں ہوگا تمہارا مرید کو کلمہ یاد ہے درہ سات کلمہ سنوا دو کس کو سات کلمہ یہاں پر یاد ہے بڑے کو تو چھوڑو بچے کو اور جب تم اپنے بچے کو کلمہ نہیں ہاتھ کرا سکتے تو غوثِ آزم تم کو جنت میں کیسے پہنچا دیں گے کیسے پہنچا دیں گے خالیہ غوث نارے لگانے سے نہیں جاؤ گے جنت میں جنت میں جانے کے لیے جو اول چیز ہے جو میرے آقا نے کہا جس میں لا الہ الا اللہ پڑا گیا وہ کامیاب ہو گیا وہ پڑا پا گیا تو کلمہ تو کم سے کم یاد رکھو اپنے بچے کو امام صاحب یہاں بیٹے ہوئے یہ بات وقت نماز پڑھانے کے بعد یہ مسجد میں بیٹے رہتے ہیں چاہے یہ کتابوں کا مطالعہ کریں یا تصویر پڑھیں یا بزائی پڑھیں یا اپنا وقت نفافل میں گزاریں تمہارے گھر میں پاس سال کا بچہ ہے تمہارے گھر میں سات سال کا بچہ ہے تمہارے گھر میں دس سال کا بچہ ہے امام صاحب کے پاس بھیجو کہ امام صاحب اس کو کلمہ یاد کرا دو ساتھوں کلمہ یاد کرا دو امام صاحب پلان شریف پڑھنے سکھا دو کل ہم مر جائیں گے کوئی نہ پڑھے گا میرا بیٹا ہی پارا تو پڑھ دے گا اس گول میں اپنے بچے کو پڑھاؤ پڑھا سبھا ہے لوری پوکھر کا ہے کوئی مسلمان جب اپنے بیٹے کو امبی بی ایس بنا لے گا اسی لاکھ روپیہ لگتا ہے ایک بیٹے ایک آدمی کو ڈاکٹر بنانے کے لیے اسی لاکھ روپیہ لگتا ہے ہی گولی پوکھر میں کوئی مسلمان جہسی لاکھ روپیہ دے گا بیٹے کو ڈاکٹر بنائے چاہتا رہے کاؤنٹنٹ بننے کے لیے دس لاکھ روپیہ چاہیے اور کڑی محنت چاہیے آئی ایس بننے کے لیے کڑی محنت چاہیے آئی بی ایس بننے کے لیے کڑی محنت چاہیے نہیں بنا سکتے اپنے بچے کو ڈاکٹر تم نہیں بنا سکتے انجینئر نہیں بنا سکتے جہسی کاؤنٹٹ نہیں بنا سکتے آئی ایس نہیں بنا سکتے آئی ایس نہیں بنا سکتے تم تو پھر کیا کرو گا اپنے بچے کو حافظ قرآن بنا دو اپنے بچے کو عالم دین بنا دو اپنے بچے کو قاری قرآن بنا دو ایک روپیہ خرچہ نہیں ہے امام صاحب حافظ بنا دیں گے عالم بھی بنا دیں گے قاری بھی بنا دیں گے تمہارا بچہ تم کو امیر نہیں بناے گا حافظ بننے کے بعد قاری بجنے کے بعد تمہارا بچہ تم کو امیر نہیں بناے گا لیکن جب تم مرو گے تو تمہارا بیٹا جنازہ پڑھا دے گا جب تم مرو گے تو تمہاری قبر پر سور فادیہ پڑھ کر تم کو اس حالے سواب کر دے گا تحافظ بناو نا بچے کو کاری بناو نا اپنے بچے کو عالم بناو نا اپنے بچے کو سرکار ملت کے اوپر فتوہ آئے ہندوستان کے سو عالم بولتے ہیں کہ سرکار ملت کے اوپر فتوہ ہے ہم نہیں پڑھیں گے منقبت پڑھائے کسی نے یا سن سنانگے پڑھائے کسی نے کہ صرف سن سنانگے بہت ساری چیزیں بہت ساری چیزیں جو خلاف شرع ہم بھی کر رہے ہیں آپ بھی کر رہے ہیں بہت سارے لوگ کر رہے ہیں یہ سامنے تین تین چار چار کیمرہ لگا ہوا ہے امام اہل سنت کا فتوہ اٹھا کر دیکھو کہیں پر سے جائز لیکن یہ میرے لئے جائز اس لئے ہو گیا کہ میری نات پڑھی بھی پورے ہندوستان کا لکھ سنے گئے میری تین وی تقریر پورے ہندوستان کا لکھ سنے گئے تو مجھے پروگرام ملے گا مجھے پروگرام ملے گا مجھے جلسے کی دعوت ملے گی لیکن شریعت کے روسے کیا ہے جو عالم بولتا ہے سرکار ملت پر فتوہ اسی سے پوچھو کہ آپ کی تصویر تو یوٹیوب پر گھوم رہی ہے اس کے بارے باپنا کیا خیال ہے تو کان ڈیسنس کرے گا سرکار ملت کے طرف سے انہاں دنیا کی رولت کو دیکھا اپنے آپ کو ایک بانڈری کے اندر خائد کر لیا نمازیں نہیں قضا ہوتی تھی اگر ایک حتم ہو جاتا کہ مجھے سونے کے لیے بیڑ چاہیے تو کئی لاکھ روپے کا پیٹ بھی چھ جاتا لیکن زندگی بھر چٹائی پر سوئی جس کے مرید کی تعداد کوئی جدی نہیں کر سکتا جس کے مرید کی تعداد کوئی پکھا نہیں سکتا وہ پیر چٹائی پر زندگی پر سویا اور تم نے دیکھا کی نہیں دیکھا جمال الدین عابد قاتلی نے دیکھا اے واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ اس پیر کے لفت پرے گے کہ شریعت سے بھٹکا ہوا تو جب بول رہا وہی بھٹکا ہوا ہے اور اے اولادیں حسین شریعت سے بھٹک جائے تو یہ مولوک کب شریعت پر رہے گا قائم جس خاندان سے شریعت اس خاندان تک گئی وہ بھٹک جائے گا تو تم بھی شریعت پر قائم نہیں رہو گے اور ان مولوکیوں کو میں بھائلو دوں کہ مجاہد ملت کی اہمیت میں یا آج کل کے مولوکیوں اور اماموں اور مدرسوں کو میں اہمیت دوں کہ مجاہد ملت تو میں اہمیت دوں مجاہد ملت ایک عالم کا نام آئے مجاہد ملت ایک مہمفتی کا نام آئے مجاہد ملت ایک ولی کا نام آئے مجاہد ملت کے سرکارے ملت کے قدموں کو چوما ہے زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات اللہ بات میں مجاہد ملت پر دیکھوں کہ انہوں نے قدموں پر جمعہ دین مولوکیوں کی بات پر مانوں کہ سرکارے ملت پر فتوہ ہے مجاہد ملت اولی تھے اب ایک نہیں ہزار باروں نے کہا کہ سرکارے ملت کے چہرے سے غوث کو جلوانا در آتا ہے سرکارے ملت کو دیکھ لیں غوثی آدم کو دیکھ لوگے میں چیلنج کرتا ہوں کوئی بھی سرزمین پر ایک مولوی ہے جوہاں تر کہہ دے کہ نہیں مجاہد ملت نے سرکارے ملت کے قدموں کو نہیں چھونا کوئی یہ کہہ دے کہ سرکارے ملت جب بیٹھے رہتے تھے تو مجاہد ملت بغیر اجازت کے بیٹھتے نہیں تھے ہم مجاہد ملت کو بھی ولی مانتے ہیں اور سرکارے ملت کو بھی ولی مانتے ہیں آج کل کے جو پیر انتقال کر رہے ہیں ویسال کر رہے ہیں جو پیر ابھی انتقال کرتے ہیں نا بہت سائے پیروں کی تاداد ہیں جب آپ کو ان کا بیک گراؤنڈ دیکھو کڑوڑو روپے کی پروپٹی چھوڑ کر مر رہے ہیں پیرسا کہاں سے لیا بھائی کبھی آپ کو کھیتی کرتے ہوئے نہیں دیکھا کبھی آپ کو حل چلاتے ہوئے نہیں دیکھا کہیں نوکری کرتے ہوئے آپ کو نہیں دیکھا اور جب آپ مر رہے ہیں اس دنیا سے جا رہے ہیں تو کڑوڑو روپے کی پروپٹی پر آپ کا بچہ راج کر رہا سرکارے ملت اس دنیا سے گئے تو کئے روپے کی پروپٹی آپ نے نام کر گئے ہے کوئی اس علاقے میں جو یہ کہہ ہے کہ سرکارے ملت کے نام اکاگر لاکھ روپے کی بھی پروپٹی آئے ہیں فقیر کو اس کو کہتے جو جب تک زندہ تھا تو بادشاہ پتر زندہ تھا جب اس دنیا سے گیا تو پقیر بن کر گیا کہ کوئی جھگڑا نہ ہو کوئی لڑائی نہ ہو نہ میرے پروپٹی مہے گی نہ جھگڑا ہوگا ولی تو اسی وقت ہے جو دنیا تو چھوڑ دے اسی کا نام ولی ہے جو دولت نہ تھوکر مار دے اسی کا نام ولی ہے جو زمین جہداد نہ جمع کر کے اس دنیا سے جائے اسی کا نام ولی ہے سرکارے ملت چاہتے ہیں تو کڑوڑو کڑوڑو روپے کی پروپٹی جمع کر کے اس دنیا سے جاتے ہیں لیکن ولی کی پیچان نہیں ہے زبان سے تو کسی کو ولی کہا سکتے ہو لیکن ولی وہی ہوگا جس کو مولا علی عطا کریں گے غوث آدم کے معرفت مولا علی جس کو ولایت عطا کریں گے غوث آدم کے معرفت وہی ولی ہوگا ساری چیز تو سنی سنائی ہے آلنگ والی نہیں ہو سکتا تو غوث آدم کا چور امتال کسے ہو گیا غوث آدم کا جببہ چور کیسے افتال ہو گیا جنگولی عالم ولی نہیں ہو سکتا تو چوکر تو غوث آدم ہے نا ان پر اگر انگلی اکھا لیا تو ندیر بھی رہو گئے نا دنیا میں تو غوث آدم کی اولاد جاہل بھی ہے دو ولایت کی منزل کو پارکی ہو گیا اور سرکاری ملک جاہل تھوڑی تھے ہے کوئی مولانا جو ان سے مقابلہ کر لیتا ہے عربی بولنے میں فارسی بولنے میں ہم لوگ تو مولوی ہیں کہ شرفیہ میں پڑھا لیکن جو اللہ کے ولی وہ پڑھتے تھوڑی ہیں وہ پڑھتے تھوڑی ہیں وہ تو غریب نواز تھے جو پڑھ کے ہیں غوث آدم کی مارگاہ میں مدرسہ سے اب بڑی شان سے مدرسہ سے فاری ہو گئے بس پانچ منٹ آر بڑی شان سے مدرسہ سے فاری ہو گئے اس زمانے میں بھی اشرفیہ کا طرح کوئی ہو گئے دارہ مدرسہ سے فاری ہو گئے ہیں چچا ہاتھ پڑھ گئے غوث آدم کے پاس گئے اکاہ بیٹا علم بن کر آیا بھتیجہ علم بن کر آیا عبدالقادر جنہیں امتحان لے لو غریب نوازی بڑا کر رہے تھے آج کل کے علم کو دیکھئے گئے شورہ کو دیکھئے گئے کتنا کرتے چار دن کی چاندی پھر اندھیری رات زفر جلال پوری کا ایک دور تھا ہیلیکوپٹر سے آتا جاتا تھا غمانڈ اتنا ہو گیا اسے ہاتھ کر کے ناشری پڑتا تھا مرا کئی سے پتا ہے نا پتا کر لوگا کئی سے موت ہوئی ہے غمانڈ اللہ کو پسند نہیں ہے کہیں بھی رو کسی بھی آسمان کی بلندی پر رو رب کہتا ہے غمانڈ تو صرف میرے لئے کسی کے لئے نہیں غمانڈ کسی کو بھی نہیں کرنا دولت پہ نہیں کرنا آواز پہ نہیں کرنا نادخانی پہ نہیں کرنا تقریر خانی پہ نہیں کرنا نقابت پہ نہیں کرنا غمانڈ نہیں کرنا یہ تو میرے مولا علی کا احسان ہے کیا کہ نادخان بن گیا اگر میرے مولا علی کہا دیتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں کھولیں گے دروازہ دوسرے لوگوں کے لئے نبی نے ہم تو دروازہ بنا دیا ہے نہیں کھولیں گے دروازہ بن رہے گا سب میرے خاندان کا لوگ علم بنے گا کوئی نہیں بنے گا تو آج ہم پیرا جاتے ہیں اس لیے کہ مولا علی نے دروازہ بند کر دیا نہیں کوئی نہیں آئے گا اس دروازے کے اندر علم حاصل کرنے کے لیے صفیر خاندان کا لیکن مولا علی تاکسر پرست کھولی تھے وہ تو سب کو ایک نیا سے دیکھتے تھے آج ہاں علی کے نام کا نعرہ لگاتے ہیں تو بہت سنس چھڑ جاتے ہیں لیکن مولا علی کھول دیا علم کا دروازہ سید ہو تو آؤ حاصل کر لو انساری ہو تو علم حاصل کر لو منصوری ہو تو علم حاصل کر لو خان ہو تو علم حاصل کر لو قصائی ہو تو علم حاصل کر لو جس ساتھ جس گرادوی جس قبیلے سے ہو آؤ علم حاصل کر لو تو آج اسٹیج میں بیٹھنے کے علاقہ ہم اور آپ ہو گئے سمجھ رہے نا باقت کو کہیں سبی چھوٹا رہا نہیں ہے بغیر اولادِ غوثِ آدم کے ماننے کے کسی بھی در پر جاؤ کسی بھی در پر جاؤ پہنچنا غوثِ آدمی کی بارگاہ میں اور غوثِ آدم تو خود کہتا ہے کہ میں تو وہ ہوں کہ میں شیشے کی بوتل کو دیکھتا ہوں کہ اس کے اندر لال رنگ اگر ڈلا ہوا ہے تو وہ بھی دیکھتا ہوں اب اندر میں پیلا رنگ ہے وہ بھی دیکھتا ہوں اسی طرح تمہارے دل کو دیکھتا ہوں کہ تم کسی سیدزادے کا اگر ہاتھ چوم رہے ہو تو تم کیسے چوم رہے ہو محبت سے چوم رہے ہو یا مجبوراً چوم رہے ہو ہم دیکھتے ہیں اس کا جواب غوثِ آدم اسی دن دیں گے ایسا پیر تھا کوڑیسا کو نہیں ملے گا ایسا پیر نہیں ملے گا ایک روپیا پر اپنی پروپٹی جمع کر نہیں گئے اور وہی وہی ولی ہے اور ایسا پیر نہیں ملے گا جو اپنے مریدوں کو بار بار نصیحت کرے لوگ مجھے ڈالیا دیتے ہیں دینے دو تمہیں بولنے کا حق نہیں ہے بابا بابا لوگ ہمیں بورا بولتے ہیں بولنے دو تمہیں بولنے کا حق نہیں ہے ہم سمجھیں گے میرا غوث سمجھیں گے بات سمجھ میں آگئی ہے بات نکلے گی تو چار بچ جائے گا باقی بات کل سننا تو بھد رکھو پھر انشاءاللہ میں نے قرآن محمددس کے ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا آپ کا رب کہتا ہے اے ایمان والو اللہ حسدرو اور سچوں کے ساتھ ہو جائے سچے کو پہچاننا بڑا مشکل ہے سچوں کو پہچاننا بڑا مشکل ہے اس لیے کہ چار آدمی سچے کو ہی جھوٹا ثابت کرنے میں لگے ہوئے تو کیسے پہچان ہو گئے اور آپ کا رب کہتا ہے سچوں کو پہچانو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تو سچا کون ہے امام حسین سچے تبہ تو گردن کٹا دیا ہاتھ نہیں دیا بچے کو شہید کر دیا ہاتھ نہیں دیا پورا خالدان قربان کر دیا ہاتھ نہیں دیا کہ نہیں ایک بار اگر دے دیا میں نے باطل قوت کے ہاتھ اپنا ہاتھ قیامت تک لوگ مثال قائل کر دیں گے جو چاہے گا غیروں کے ہاتھ اپنا ہاتھ دے دے گا اور کہہ دے گا کہ امام حسین نے تو یزید کو دے دیا تھا نجان بچانے کے لیے سوچو ایک بات اور یاد آگئے سوچو کتنا ہم ڈرتے ہیں ہم کتنا ڈرتے ہیں نا کرونا وارث کے بیماری ہے تو کتنا ڈر رہے ہیں ویکسن لینے سے ہم ڈر رہے ہیں ارے مسلمان تو وہ ہے جس کو فتح ہے کہ میرے مرنے کی تاریخ مقرر میرے مرنے کا وقت مقرر میرے مرنے کی جگہ مقرر اس کے بعد بھی وہ ایک سن نہیں لے رہے ہیں مر جائیں گے جیسے نہیں لوگ ہیں تو بچ جاؤ گے کس نے کہا دیا کہ جو نہیں لے گا وہ بچ جائے گا مرنا تو سب کو آگا میں نے دونوں دوز لے لیا دونوں دوز لے لیا اب آپ بولیں آپ کو موت سے ڈر ہوگا اسی لئے لیا موت سے ڈر نہیں بیماری سے ڈر ہے میرے آقا کا حکم ہے اب میرے آقا نے منع کیا ہے کہ کسی گاؤں میں اگر کوئی بلا وبا آگئی ہے تو میرے آقا نے کہا نہیں اس گاؤں میں مجھا ہو اس گاؤں والے کو کہڑو اس گاؤں میں نہیں آوے اس گاؤں کا عدمی اس گاؤں میں نہیں جائے بیماری پھیل جائے گی احتیاطا آج جو گورنمنٹ لگا رہی ہے سوئی کلولو کلول روپیا ویکسن پر خرچ ہو رہا ہے وہ آپ کو بیماری سے بچانے کے لیے موت سے بچانے کے لیے ویکسن نہیں لگ رہا اس کو آدھیان میں لکھو موت سے بچانے کے لیے اگر ویکسن بن جاتا تو سب سے پہلے بڑے بڑے امیر لوگ اڈانی امبانی اور یہ جتنے سارے لوگ یہ پیسے والے یہ ساری ویکسن خرید کے بریج میں رکھ دیتے ہیں اور باری باری سے سب کوئی لے لیتے ہیں کہ ہم لوگوں کو بریں گے نہیں تو یہ ویکسن موت سے مرنے کے لیے اور زندہ رکھنے کے لیے نہیں بیماری سے بچنے کے لیے لگ رہی ہے اس لیے اگر بہتر مناسب سمجھتے ہو تو لے لو تاکہ بیماری سے محفظ رہو اور میرے نبی کا فرمان بھی قائم اور قائم رہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ چاہے جو بھی ہو کسی بھی حال میں رہو سچوں کے ساتھ رہو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اپنی بندگی میں ثابت قدم رکھے جانے انجانے میں جو غلطی ہو پر بندگارِ عالم اپنے حبیب کے صدقے غوثِ آزم کے صدقے معاف فرمائے وآخرُ دعوانا آنِ الحمدللہِ رب العالمين